اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو بیک نیچر بیوٹی ٹیپس آج میں آپ کے لئے بہت اچھی ریمیڈی لے کر آئی ہوں جو سکین کے لئے بہت سوٹیپل ہے اور سکین کو گلوئنگ کرتا ہے سکین کو فیئر کرتا ہے اور یہ ہر قسم کی سکین کیلئے فائدہ مند ہے مطلب جسکے سکین ڈرائی ہے اویلی ہے یہ ان سب کے لئے افیکٹیبل ہے سب سے پہلے اس ریمیڈی کو ہم بنانے کے لئے جو جو ہمیں چیزیں ریکوائیڈ ہیں وہ ہم بتائیں لے کر آئیں گے کہ ہمیں کیا کیا چیز اس کے لئے چاہیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے اس کے لئے گرام فلور ایک سے دو چمت تقریباً گرام فلور جو ہے یہ بیسن ہے بیسن جو ہے سکین کیلئے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے خاص طور پر وول آف جن کی آئلی سکین ہے یہ ان کے لئے بہت فائدہ مند ہے یہ کلر کو فیئر کرتا ہے اور شائننگ دیتا ہے اور گلوئنگ کرتا ہے اگر آپ سوپ کے جگہ اس کو بھی یوز کریں تو یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے اگر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اس کو پوری باڈی واش کے لئے بھی یہ یوز کرتے ہیں اس کے لئے بھی باڈی واش پیک بناتے ہیں وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ وہ بتاؤں گے لیکن یہ فیس پیک ہے آپ اس کو فیس پر اپلائی کر سکتے ہیں بیسن میں ہمیں ایک سے دو چمچ بیسن چاہیے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے دودھ دودھ ایک سے دو چمچ یا اتنا لیں گے کہ ہم اس کا لیکوڈ بن جائے تھک تھک لیکوڈ اس کے بعد ہم اس میں یوز کریں گے گلاب عرق یہ ہمارا فیس پیک تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو چہرے پر اپلائی کریں گے اس کو چہرے پر اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے چہرے پر اپلائی کر لگائیں مثال کے طور پر میں آپ کو ہین پر لگا کے دکھا دیتی ہوں اب یہ ٹھیک ٹھیک لیئر لگائیے گا اس کی فیس پر جن کے نیل روف ہیں یا بڑھتے نہیں ہیں گروت نہیں کرتے شائننگ نہیں دیتے یہ ان کے لئے بھی سب سے بیسٹ ہے آپ نے نیل پر بھی لگائیے گا یہ نیل اس کے رسلٹ بہت اچھا ہوتا ہے نیل پر بھی لگا کے اس کو چھوڑ دیں دس سے پانچ منٹ اس میں جو گلاب ارک ہے وہ بھی چہرے کے لئے بہت اچھا ہے فائدہ مند ہے اب آپ اس کو لگا کے اس کو دس سے پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیجئے جب یہ سوک جائے تو اس کو ہلکے ہلکے ہاتھ سے رب کیجئے اور اس کو یہ اتار دیجئے آپ کو اس کا رسلٹ بہت اچھا ملے گا سکن کے لئے یہ تقریباں ڈیلی کیا کریں اگر ڈیلی بھی نہیں کر سکتے تو آپ کم سے کم دن میں ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن لازمی کیجئے اس کا بہت اچھا رسلٹ ہے اگر جن لوگوں کے چہرے پر سکن پر فریکلز ہیں ان کے لئے یہ ہے کہ آپ بیسن کے ساتھ بیسن پاورڈر کے ساتھ سندل پاورڈر ہوتا ہے وہ سندل پاورڈر ایک چمچ مکس کر لیجئے اور پھر آپ اس کو چہرے پر اپلائی کیجئے آپ کو اس کا رسلٹ بہت بیسٹ ملے گا یہ سوک گیا ہے لیکن یہ بہت زیادہ نہیں سوک ہے آپ اس کو دس سے پندرہ منٹ مزید لگا کے رکھئے گا کیونکہ یہ تھوڑی دیر لگا کے چھوڑنا ہوتا ہے یہ سکن کے لئے ہے اور پھر اس کے بعد آپ اسے ہلکے ہاتھوں سے مساج کیجئے تھوڑے سی پانچ سے دس منٹ کے لئے اس کے بعد پھر آپ اس کو چھوڑ دیں یہ سوک جائے گا یا پھر آپ اس کو واش کر لیں کسی بھی سنپل پانی وارٹر سے یا اس کو ساف کر لیجئے کسی بھی کپرے سے یا آپ کسی بھی ٹاول لے لیجئے یا آپ کو ہی ٹیشو پیپر لے لیجئے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور سبکرائب بھی کر دیا کریں پلیس اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو یہ آپ اپلائی کر کے دیکھئے گا یہ بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے اور یہ جو گرام فلور ہے یہ تو بیسے بھی عمومت بہت ہی پرانے دور سے ہی یوز کرتی ہی آ رہی ہے ہمارے بسورک عورتیں ہماری پہلے والی عورتیں یہ بہت ہی یوز کرتی ہیں ایسے ہم اس کو چھوڑ دیں گے دس سے پانچ منٹ کے لئے ہلکی ہاتھوں سے کرنا زیادہ رب نہیں کریں گے اس کو ہلکی ہاتھوں سے مساج کریں گے اس کا اور اس کو اب ہم ساف کر لیں گے ہم نے اس کو واش کر دیا ہے آپ دیکھیں آپ نے پھر دیکھئے گا اس سے بہت سموتھ سوفٹ اور شائننگ اور گلوئنگ آ جاتا ہے سکین پہ آپ کریے گا یہ بہت اچھا ہے آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی لائک می اور می چینل بھی سبکرائب کر دیجئے چین پہ今日 کو گهای اچھا ہے لاکم ات نہیں کرنا اس ویڈیو پسند آئے سکی ویڈیو پسند 这是